اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیضان عثمان کی بازیابی اور اخباکاروں کے خلاف کاروائی کی درخواست پر گوشتہ سماعت کا تحریری حکم جاری کر دیا جسٹس بابر ستار نے حکم نامہ جاری کیا عدالت نے اسلام آباد کی انٹیلیجنس اور تفتیشی اداروں کو فریق بنانے کے ہدایت کی حسین احمد چودی سے مزید جانے کی حسین احمد آگاہ کی جگہ سماعت سے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ نے لاپتہ فیضان عثمان جو کہ بازیاب ہوئے تھے لیکن ان کی بازیابی کے باوجود کہ اس کی سماعت جاری رکھے ہوئے ہیں اور تحریری حکم نامہ جاری کرتے ہوئے عدالت نے تمام انٹیلیجنس اور دیگر ایجنسیوں کے جو ادارے ہیں ان کو فریق بنانے کی ہدایت کرتے ہوئے لیسس جاری کیے ہیں عدالت نے ساہا ہے کہ آئی بی ایف آئی اے ایم آئی سمیر دیگر جو ایجنسی کے ڈریکٹر جنرل ہیں اور سیکیٹری جی پنجاب ان کو فریق بنائے جائے چیف کمیشنر اسلام آباد بیانی حلقی دے کہ ان کے دائر افتیار کے مسلسل جبدی گمجھوڑیاں کیوں ہو رہی ہیں عدالت نے اپن نامے میں لکھا ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کے الکاروں کا شہریوں کو آغوا کرنے کا تاثر بھی قومی سلامتی اور رول افلا کے لیے خطرہ ہے اسلام آباد ایکورٹ کے جیسٹس بابر فتار کی جانت سے یہ آگر کیا گیا ہے حسین بہت شکریہ آپ کا